بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ودارک وسلم کینسرز آوریکل سائن ترک راشی برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نومبر دوہزار چوبیس علم فلکیات و روحانیات کے روشنی میں آپ کے لیے کیا پیغام لیے ہوئے ہیں یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہو آپ کے صدرشن چکر پروپیکل سائیڈیریل بوت سسٹم کے مطابق اور تاجک سسٹم کے مطابق آپ کا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ کیریئر کے حوالہ سے آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں منصوبے جن پہ آپ نے کام کیا افق عالیٰ پہ ان کا راستہ کھل رہا ہے آپ کو کافی مدد نہیں رہی ہے آپ کے ذائچے کے چھٹے اور گیارویں گھر میں راشی پریورتن یوگا ہو رہا ہے شکرہ اور گروہ کے درمیان جو اسپیکٹ قائم ہو رہا ہے اس سے آپ کی ملازمت میں ترقی کے قوی امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور اگر آپ جوب لیس تھے تو اب آپ کو نئی جوب ملنے کے قوی امکانات ہیں اور آندری میں توسیح ہو رہی ہے آگے بڑھنے میں آپ کو کافی مدد مل رہی ہے آپ کی مصروفیات میں کافی اضافہ ہو رہا ہے آپ اپنا ایک کامل شیڈول کیار کر کے رکھیں آپ بہت مصروف ہونے والے ہیں جہاں تک آپ کے ذرائع آمدن کا تعلق ہے وہ آپ کی ملازمت ہے آپ کا کاروبار ہے آپ کسی بھی پیشہ سے وابستہ ہیں کاروبار کے حوالہ سے مندی ہو رہی ہے مزید کمی کو روکنے کے لیے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ جائداد رکھتے ہیں تو جائداد میں سرمایہ کاری کرنا زمین جائداد پروپری کی خرید و فروخت کرنا اس حوالہ سے نومبر دوزار چوبیس آپ کے لیے کافی سازگار ہے لیکن مہینے کے ابتدائی حصہ میں بہت بڑا مالی فیصلہ کرنا زمین جائداد کی خرید و فروخت کے لیے کام کرنا یہ ابھی مناسب نہیں ہے پندرہ نومبر کے بعد کرنا مناسب رہے گا پھر بڑے فیصلے کرنے آپ کے لیے ٹھیک رہیں گے جہاں تک آپ کے معاملات پر صحت کا تعلق ہے تو نومبر میں چھوٹ چھوٹے حادثات اور تقالیف آپ کے درپیش ہیں آپ کے سامنے ہیں حادثات سے بچنے کے لیے آپ کو ریمیڈی کرنی چاہیے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتا رہا ہوں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اپنی والدہ کی خاص طور پر عزت کریں ان کی صحت کا خیال رکھیں ان کی دعا لیں اپنے والدین اپنے والد صاحب ان کی بیمارداری کریں اگر وہ بیمار ہیں اگر وہ ناراض ہیں تو ان سے صلاح کریں اور ان کی دعا لیں الغرض آپ کو اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے ان کو راضی رکھنا ہے اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک فوت شدہ ہے تو اس کے لیے اسال سواب کا احتمام کریں اس کی مغفرت کی دعا کریں اور ایسے کام کریں جن سے فوت شدہ کو راحت پہنچے جذباتی معاملات میں آپ کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں لیکن یہ چیلنجز پندرہ نومبر کے بعد حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات کا تعلق ہے چاہے وہ آپ کے رومانوی امور ہیں چاہے وہ ازواجی تعلقات ہیں چاہے وہ منپسند شادی یا محبوب کا آپ کے ساتھ رویہ کس نوعیت کا ہے تو نومبر کا جو چارٹ آپ کو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے تعلقات خراب ہو رہے ہیں آپ کو ہم اہنگی اور توازن اپنے تعلقات میں بیلنس قائم کرنے کے لیے کافی سبر اور سمعیداری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کینسرز آرڈیکل سائن نومبر دوزار چوبیس میں ہر قسم کی آفات و بلی یاس سے حفاظت کے لیے اور تقالیف سے بچنے کے لیے اور برے اثرات سے نجات کے لیے قواقب اور سیارگان کی نحوسے سے بچنے کے لیے جو آسکالوجیکل ریمیڈی ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہفتہ کے دن آوارہ کتوں کو گوشت اور ہڈیاں ڈال دیں ان کو کھلا دیں اس سے آپ کی منفی طوانائیاں آپ سے چھٹ جائیں گی دور ہو جائیں گی اور مصبت طوانائی میں اضافہ ہوگا پہلی بات اور دوسرا ضعیف العمر نادار مفلس اور مستحق بوڑے خواتین و حضرات ان کی دوائی کا انتظام کریں ان کے جو ایکسپینسز ہیں میڈیکل کی صورت میں میڈیکل ایکسپینسز ان کی دوائی دارو اس کا آپ احتمام کر دیں اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی نومبر میں آپ کے لیے جو مبارک تاریخیں ہیں جن میں آپ کی سعادت اور نیک بختی اپنے نکتہ کمال پہ ہوگی ان ایام میں کام کرنا ساد وقت کی سعادت سے استفادہ کرنا آپ کے لیے مفید اور سازگار ہوگا وہ تین نومبر اور بے ترطیب چار پانچ نومبر ہے اس کے بعد چودہ اور پندرہ نومبر پھر اٹھارہ انیس اور اس کے بعد چوبیس تائیس اور تیس نومبر یہ آپ کے لیے مبارک ایام ہیں اور مشکل ایام نحوست اور سختی والے ایام نومبر میں سات نومبر آٹھ نومبر دس نومبر دیس نومبر بائیس نومبر پچیس اور انتیس نومبر ہیں ان کو مد نظر رکھیں کوئی بھی بڑا قدم کوئی بھی بڑا فیصلہ اپنی زندگی کا بڑا اہم کام ان ایام میں مت کریں لا محالہو اگر کرنا پڑتا ہے تو حسب توفیق صدق و خیرات کرنے کے بعد آپ کر گزریے انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر قسم کی نحوست اور بلا سے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا